تو انتظار امام دنیا کی ہرشہ کر رہی ہے اور آپ جانتے ہیں انتظار امام واجب ہے ضروری ہے کیا جائے امام کا آنا ایک ایسا موضوع ہے جس پر تمام مذاہب متفق ہیں تمام ادیان متفق ہیں ہر مذہب یہ مانتا ہے ہر مذہب کی کتاب میں یہ لکھا ہے ہاں کسی کو آنا ہے ہاں کوئی آنے والا ہے ہاں فرق اتنا ہے اختلاف اتنا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام آ چکے ہیں مگر وہ پردے میں ہیں مگر اور لوگ کہتے ہیں کہ امام ابھی پیدا ہوں گے تو اختلاف فقط اس بات کا ہے ورنہ تمام مذاہب متفق ہیں ہر کوئی یہ کہتا ہے ہاں کوئی آنے والا ہے امام کے آنے کا ذکر آپ کو صرف قرآن میں نہیں ملے گا توریت میں بھی ملے گا زبور میں بھی ملے گا انجیل میں بھی ملے گا اور جب امام آئیں گے نا یہ چاروں کتابیں امام کے ہمراہوں گی آج تو سوائے قرآن کے تینوں کتابوں کو تحریفات کر دیا گیا ہے اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے مگر کل جب امام آئیں گے نا توریت کا اصلی نسخہ لائیں گے انجیل کا اصلی نسخہ لائیں گے زبور کا اصلی نسخہ لائیں گے اور فرمائیں گے لوگوں ہمارے پاس قرآن بھی ہے ہمارے پاس توریت بھی ہے ہمارے پاس زبور بھی ہے ہمارے پاس انجیل بھی ہے ہم چاروں کتابوں کے وارث ہیں ہم سارے نبیوں کی شریعتوں کا نفاس کر رہے ہیں پھر امام پڑھ کے سنائیں گے آیتیں بھائی یہ توریت کی آیت ہے توریت کی کیا آیت ہے کہ جب امام آئیں گے تو شیر و بکری ایک گھاٹ پہ پانی پییں گے پوری دنیا میں اقتدار و اختیار میرے مولا کا ہوگا اور شیر و بکری یہ گھاٹ پہ پانی پییں گے اللہ اکبر اور زبور میں لکھا ہے جب امام آئیں گے تو طفل شیرخوار اگر ساپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا تو ساپ اس کو ڈسے گا نہیں کیوں نہیں ڈسے گا وجود امام کی برکت سے وجود امام کی برکت سے تمام زہریلے جانوروں کا زہر ختم ہو جائے گا وہ منظریں عام پہ آ جائیں گے وہ منظریں عام پہ آ جائیں گے اور بچے ان سے کھیلا کریں گے غرض یہ ہر مذہب کی ہر کتاب میں آپ کو امام کا ذکر ملے گا بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں